تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ دو ہی ملک ہیں دنیا میں جو مذہب کے نام پر مارز وجود میں آئے پاکستان یقینی طور پر اسلام کے نام پر اور یہودیت کے نام پر اسرائیل جب قیام اسرائیل ہو رہا تھا تو وہ ایک ناجائز ریاست تھی اور پوری مسلم دنیا میں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور پاکستان میں بھی احمد کریشی کی حوال سے ٹرنڈ چلے اور انہیں پی ٹی وی کے ساتھ جو ان کی ایک کنٹرکٹ پر مبنی جاب تھی تو وہ ختم ہو گی تو پھر اس پر بھی ہم نے ان سے بات گئی تو انہیں بتایا کہ وہ کوئی امپلائی نہیں تھے وہ کنٹرکٹ بیس تھے اور ریاست نام کا جو ٹی وی شو تھا پہلے بھی چل رہا تھا اب بھی چل رہا ہے فیصل آپ نے ہم دیکھا کہ اپنے فورن آفس میں کافی کور کرتے ہیں ان ایشیوز کو اور ہم نے یہ دیکھا کہ فورن آفس میں پہلا یہ سوال بھی آپ نہیں اٹھایا کہ جو ڈیلیگیشن نے وزٹ کیا پاکستانی ڈیلیگیشن میں تو اس میں گورنمنٹ کی کیا سٹیٹ پولیسی ہے اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی اور جو بھی کرنٹ جو ایلائی گورنمنٹ ہے یہ اتنا انپوپلر ڈیسین لینا ان کے لیے کیا پاسبل ہوگا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو نیوز نیٹورک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں سمی اللہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ابھی آلیہ دیرو میں ہم نے دیکھا خاص طور پر پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ بہت زیادہ بحث ایک ہمیں دیکھنے کو ملی اس بات کے بعد کے پاکستانی نجاد کچھ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں نے اسرائیل کا ایک دورہ کیا اور اس میں پاکستان کے ایک مشہور صحافی جو ہیں وہ بھی اس دورے میں شامل تھے اور اس بحث میں ہمیں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا کہ جب اسرائیل کے صدر نے کچھ روز قبل ایک بیان دیا جس میں انہوں نے اس وقت سے ہونے والی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے سے حیرت انگیز تجربہ اور بہترین تبدیلی قرار دیا پاکستان میں ہر کچھ عرصے بعد ایک بحث چلتی ہے اسرائیل سے پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور اسرائیل کے ظاہر ہے پاکستان نے اسرائیل کو آج تک تسلیم نہیں کیا لیکن اب کے بار یہ بحث کیوں پاکستان کے قومی منظر نامے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے خاص طور پر پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اس کی کیا اس کا ہسٹوریکل بیگراؤنڈ ہے کیا سگنفیکنس ہے آج کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں پروفیسر طاہر ملک صاحب جو کے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں فیصل شاہ صاحب جو کے ایک ینگ ایمرجنگ جنرلسٹ ہیں اور اس ایشو کو کور بھی کرتے رہے ہیں تو طاہر صاحب کیا آپ کس طرح دیکھتے ہیں ایک تو کچھ ہمیں ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو دیکھنے والے ناظرین ان کو بتائیے گا کہ کیا اس کی کیا ہسٹری ہے پاکستان اور اسرائیل کے ریلیشنز کو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ دو ہی ملک ہیں دنیا میں جو مذہب کے نام پر مارز وجود میں آئے پاکستان یقینی طور پر اسلام کے نام پر اور یہودیت کے نام پر اسرائیل لیکن ان دونوں ممالک کے جو ریلیشنشپ ہیں کیا ہسٹوریکل جو بیگراؤنڈ ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے میری رہے میں ایک تو جیسے آپ نے کہا سوال میں کہ یہ دونوں نظریاتی رہستے ہیں دوسرا اس طرح کا جو دورہ ہوتا ہے اس کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈسکشن میں معاملہ آئے کیونکہ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں فورن پالیسی پر ڈیفرنٹ آپشنز ڈسکسٹ ہی نہیں ہوتی ہمارے کس ملک سے تعلقات ہونے چاہیے کس سے بہتر ہونے چاہیے کس سے مزید بہتر ہونے چاہیے کیسے ہم اپنے جو تنازعیں انہیں حل کر سکتے ہیں اس پر پارلیمنٹ میں میڈیا میں سیول سوسائٹی میں پلیٹیکل پارٹیز میں ڈسکشن ہونی چاہیے کیونکہ خارجہ پالیسی کا مقصد کیا ہے خارجہ پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ ایک ریاست اپنے قومی مفادات کا بہترین تحفظ کرے اب بہترین تحفظ تب ہی سکتا ہے جب ہم اس پالیسی کے اندر مختلف اداروں کی انپوٹ لیں سوسائٹی کی انپوٹ لیں تو تاریخی حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کا علامہ اقبال کا ایک موقف تھا اور اس وقت جب قیام اسرائیل ہو رہا تھا تو وہ ایک ناجائز ریاست تھی اور پوری مسلم دنیا میں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور پاکستان میں بھی تو کچھ اسٹوریکل ایسی مسلم لیگ کی قرار دا دیں علامہ اقبال کی اس کے اوپر چیزیں سٹیٹمنٹیں مفتی عظم فلسطین اور شام کے ساتھ ان کی یگجتی ہے یہاں پہ ان کے حق میں مسلمانوں نے جلوس بھی نکلوائے لیکن نکلے اور اب جو چیزیں اس کے بعد آج دوہزار اکیس میں بہت ساری پرسپیکٹیو تبدیل ہو چکے سیاست کے دو اصول ہیں ایک تو یہ کہ وہ ماضی میں رہ کے نہیں ہوتی اور دستیاب حالات کے اندر وہ اپنا رستہ بناتی ہے اگر آپ فرانس اور جرمنی کی دشمنی دیکھیں تو وہ کئی صدییں لڑتے رہے اب وہ جوائنٹ ان کی آرمی ہے اور ان کی کانفلکٹ ہسٹوریکل تاریخی جو مخاصمت ہے مخالفت ہے وہ دوستی میں بدل گئی ہے تو یہ جو ایک اسرائیل کے ساتھ پاکستان جو جیسے کہ آپ کے ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے اس کی اوپر آل کنٹریز آف دی ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل ہے کسی زمانے میں ساؤلس افریقہ بھی ہوتا تھا تو تھو تھرڈ کنٹریز ایسی سٹیٹس کے ساتھ رابطے رہے ہیں ہمارے ایجپٹ کے ذریعے رہے ہیں آن آفیشلی ٹرکی کے ذریعے رہے ہیں امریکہ کے ذریعے رہے ہیں اور امریکہ میں ہماری ایک اچھی خاصی کمیونٹی ہے وہاں جویش کانگرس کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کا ایک رابطہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جنرل مشرف کے زمانے میں بھی انٹریکشن ہوئی ہر دور میں ہوئی جی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو جو یو ان کی قرارداد آئی تھی جس میں اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تھا کہ اس نے ایگریشن کی ہے اور الیجٹیمیٹ وہ ایک سٹیٹ ہے اس میں انہوں نے ٹو سٹیٹ فارمولا دیا تھا تو اس وقت عرب ایرو گینس تھی یعنی وہ اسرائیل سے منوارے تھے فلسطین کے ریاست کا قیام اگر اس وقت ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں عرب ممالک مسلمان ممالک اور فلسطین اٹسل تو پھر یہ صورتحال ہوتی کہ آج جو فلسطین کے سروائیول کا ایک مسئلہ ہے اور اس کا جو رقبہ ہے آج وہ ایک پٹی پہ مشتمل ہے وہ اس سے کئی گناہ دو تین گناہ زیادہ ہوتا اور نہ صرف یہ صورتحال ہے جو عربوں نے جنگیں کی ہیں اس میں ایجپٹ نے کی اور دیگر سیریہ نے کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کی پوزیشن مزید مستحقم ہو گئی سیریہ سے انہوں نے گولان آئیٹس پر قبضہ کر لیا جارڈن سے اردن سے ویسٹ بینک اور غازہ سٹریپ اسی طرح ایجپٹ کا جو سینائی ڈیزرٹ ہے اور اس کے قبضے جتنی بھی ان کے ساتھ چھے ہسٹائل عرب کنٹریز ہیں ان سب کا اس نے زمین اپنے قبضے میں کی اور انہیں شکست دی اب اس کا انڈ یہ ہوا کہ وہ جو جذباتیت تھی اور وہ جو فرور تھا مسلم برادر ہوت کا عرب کاز کا وہ ایجپٹ نے جب کیمپ ڈیویڈ کا معایدہ سائن کیا اور اسرائیل سے صلح کر لی تو اس وقت کے بعد آستہ آستہ ترکی نے بھی کر لی اور ابھی ہم جس فیز میں بہت سارے گلپ کنٹریز اپنے تعلقات قائم کر چکے ہیں یا کرنے کے چکر میں جن میں یو اے ہی ہے برین ہے اور ملک ہیں تو اب یہ عرب اسرائیل کاز نہیں رہا یہ پیلسٹائن اور اسرائیل کاز رہا تو اس کے اندر ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کی اوپر ڈیبیٹ کریں دیکھیں اور ایک ایسا متفقہ لائے عمل بنائیں جس کا صرف اسرائیل کو فائدہ نہ ہو فلسطین کے بھی جو تحفظات ہیں سعودی عربیہ کو چاہیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ لیڈ کرنے علی ملک ہیں ایران کو چاہیے ملیشیا کو چاہیے ٹرکی کو چاہیے اور ایجپٹ کو کہ متفقہ لائے عمل بنا کے کسے اسرائیل سے بات کریں اور فلسطین کے جو تحفظات ہیں ایکنومک سیکیورٹی ہے اور ان کے جو وہاں ان لیگل اکوپیشن ہے یا اس کے جو رائٹس ہیں وہ نیگوشیئٹ کریں اور پھر ایک متفقہ ڈی سی این تک پہنچیں سر یہ اسی پہ سر ایک فالو اپ میں آپ سے کوشن یہ پوچھنا چاہوں گا بڑا اچھا آپ نے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہمارے سامنے رکھا کہ بلا شبہ عرب ریاستوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگیں بھی لڑی اور اسرائیل کو اس کے بعد تسلیم بھی کیا لیکن وہاں پر اس طریقے کی ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ تو موجود نہیں ہے یہ ایک پاکستان میں ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں ڈوین نظر آتی ہے لیکن ایک جو مسئلہ ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے ایک روس دا بورڈ پاکستان میں ایک عوامی سطح پر ایک کنسنسز نظر آتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرنا تو is it possible for any political گورنمنٹ بھی اٹ پی ٹی آئی اور جو بھی کرنٹ جو allied گورنمنٹ ہے یہ اتنا انپاپلیٹ ڈیسین لینا ان کے لیے کیا possible ہوگا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بڑا اچھا آپ کا سوال ہے elite جب آپ ان کو فلسطینیوں کو ایک solution پہ لے آتے کہ اس تسلیم کرنے کے عوض آپ کو یہ ملے گی آپ کے تحفظات دور ہوں گے تو پھر دوسرا leadership کا کام ہے کہ جو national interest میں ہو unpopular بھی ڈیسین ہے تو وہ لینا چاہیے دوسرا ہمارے elite نے بہت سارے ایسے ڈیسین لیے ہیں اور لوگ اس کو حضم کر گئے اب آپ کو میں ایک مثال دوں کہ 1979 میں اس کو ہمیں بتایا گیا کہ سب سے بڑا خطرہ روس ہے وہ افغانستان تک نہیں پاکستان کے گرم پانیوں تک پہنچا آج اسی روس اور یوکرین کے اس میں جب پورا ویسٹ اس کے خلاف ہوا ہوا ہے ہم روس کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ریاستوں کے تعلقات اور ان کے مفادات اور پرسپیکٹیو تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی static چیز نہیں ہے جو ایسے ہی ہے فیصل آپ نے ہم دیکھا کہ اپنے foreign office میں کافی cover کرتے ہیں issues کو اور ہم نے یہ دیکھا کہ foreign office میں پہلا یہ سوال بھی آپ نہیں اٹھایا کہ جو delegation نے visit کیا پاکستانی delegation میں تو اس میں government کی کیا stated policy ہے اس حوالے سے اور یہ کیا کچھ لوگوں کا اپنا فیصلہ تھا یا اس میں آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور بھی کوئی چیزیں کار فرما ہے اس حوالے سے بہت شکریہ سمیس صاحب ایک تو یہ visit جو ہے یہ تکریون میئے کے دوسرے ہفتے کا ہے اور میں نے غالباً question جو ہے وہ تیرہ یا چودہ میں کو کیا تھا اس وقت جو spokesperson تھے ان نے یہ کہا کہ وہ اس حوال سے aware نہیں ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا continuously twitter پر specifically اس پر trends چلے اور سب سے جو ایک آپ اس کو کہہ سکتے بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو جس ترازوں میں رکھ کر طولہ گیا وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی پولیٹکس کے بیچ میں تو اس میں بھی پھر چیزیں سامنے آئیں کہ وہ جو delegation گیا تھا delegation میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اس میں تقریباً سولہ لوگ تھے دو پاکستانی لوگ تھے جو براہ راست دین کے پاس پاکستانی شہریت موجود تھی باقی ڈول نیشنل تھے احمد کریشی رینورن جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو ہی ان سے بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے جو ٹرول کیا ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان تھا نہیں بلکہ انہوں نے دبائی سے کیا پھر ایک پاکستانی جو ہیں کراچی بیسٹ فیصل بن خالد ان کا نام ہے وہ جی وہ پاکستانی جو ہیں اور ان کے لیے جو ان کے بارے میں انکشاف سامنے آیا کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ سپیشلی جو ہے وہ مینج کیا گیا اس میں ایک جو خانہ ہوتا ہے مذہب کے حوالے سے وہ آن جیو لکھا گیا باقائدہ طور پر اور یہ پہلا پاسپورٹ تھا جس کو تبدیل کیا گیا اور یہ سب سابق حکومت سابق وزیراعظم عمران خان کی اجازت کے ساتھ ہوا اس کا اعتراف کر چکے ہیں احمد کریشی مختلف انٹرویوز کے اندر ایک تو یہ ڈیلیگیشن جو ہے یہ میڈل اس کی ایک آرگنیزیشن ہے یو ای کی شراکہ اس کا نام ہے موشٹلی وہ میڈل اسٹ اور جو گلف کے کنٹریز ہیں ان کا اسرائیل کے ساتھ جو انٹریکشن پبلک لیول پر کرواتے ہیں ان ان نے اس کو اگنائز کرایا تھا پھر امریکہ کی اندر کچھ امریکن مسلم ومنز کی ایک سوسائیٹی ہے انیلا ایلی اس کو ہائٹ کر رہی ہے وہ پاکستان کے ایک فارمر ڈیپلومیٹ ہیں قدبودین عزیز ان کی بیٹی ہیں تو وہ اس کو لیٹ کر رہے تھے پر شراکہ کے ساتھ مل کر یہ لوگ یہ ڈیلیگیشن لے کر گئے تو ٹوٹلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نجی دورہ تھا لیکن دفتر خارجہ نے یہ بعد میں جب ایک ہفتے بعد کافی ہائپ بنی تو ان نے کہا کہ دیکھی ہمارا پرینسپل سٹانس جو ہے وہ ٹو سٹیٹ سلویشن ہی ہے اور ان نے کہا کہ اس کے علاوہ تو یہ جو سپیکولیشن ہیں کہ گورنمنٹ کی جانے سے اس میں کوئی انٹرپیرنس ہے کیونکہ ایک سٹیٹ ٹیلیویین سے لنکڈ بندہ جا ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں ایک بڑی انٹرسنگ سیچویشن ہوئی کہ احمد کریشی کی حوال سے ریٹرنڈ چلے اور انہیں پی ٹی وی کے ساتھ جو ان کی کنٹرکٹ پر اپنی جاب تھی تو وہ ختم ہوگی تو پھر اس پر بھی ہم نے ان سے بات کی طرف انہیں بتایا کہ وہ کوئی امپلائی نہیں تھے وہ کنٹرکٹ بیس تھے اور ریاست نام کا جو ٹی وی شو تھا پہلے بھی چل رہا تھا اب بھی چل رہا ہے تو مختلف بارحال ذرائے سے یہ معلوم ہوا کہ حکومت جو ہے وہ موجودہ حکومت کی پریشر بردائش نہیں کر پائی کہ وہ انہیں اس دورے کے بعد اتنی کنٹروورسز کے بعد ان کو وہاں اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے دیتی ایک انٹرسٹنگ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس سب کے بیچ میں بعد میں ہم نے ان کے ساتھ جو گفتگو بھی کی تو معلوم یہ ہوا کہ جب پولٹکس کھیلی جا رہی تھی اس تمام طرح چیز کو یہ نہیں جس طرح سے تاہر صاحب نے منچن کیا کہ ڈیبیٹ اس طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے پولٹکس کو سامنے رکھ کر چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ڈالی سے بھی ملاقات دیں تھی اس ڈیلیگیشن کے اکثر لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات دیں تھی جو اس کو جو آنا صرف پی ایم ایل این کے ساتھ لنک کر رہے تھے تو پریسائزلی اگر بات کی جائے موجودہ حکومت میں یہ ایک بار اس لیے بھی زیادہ ڈیبیٹ کا حصہ ہے کہ اس سے پہلے جو اگر آپ بات کریں تو نونڈ لیگ کی حکومت کے اندر میاں نواز شریف کے دور کے اندر ان کے ایک اہم مددہ دی جماعت جمعیت علماء اسلام فیج ہو ہے اس کے ایک رہنمہ اجمل قادری وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں اسرائیل بھیجا گیا تھا ایک وفت کے عمرہ وہ رکارڈ پر چیزیں موجود ہیں تو اس لیے بھی ایک ہائپ اس وقت زیادہ ہے کہ نونڈ لیگ تو پہلے بھی اس طرح کی چیزیں کرتے رہی اور اب پھر یہ چیزیں ہو رہی ہیں آج بھی میں دیکھ رہا تھا انڈیا سے نورملائزیشن کی بات ہو تجارت ہو ایران سے ہو وہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کا معاملہ ہے اس میں معاشرے میں جو پلوریلسٹک سوسائٹی ہوتی ہے مختلف رائے ہوتی ہیں تمام رائے پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور وہ اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنی چاہیے کہ یہ جو فارن پالیسی کا کورس ہے یہ ہمارے لیے فائدہ ماند ہے یا نہیں ہے یہ ہم اس نتیجے تک کیسے پہنچیں گے جب ڈیبیٹ ہوگی جیسے کہ انہوں نے کا اور ہماری سوسائٹی میں مختلف رائے ہیں ایک رائے نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پہ لوگوں کو سنسنی خیزی یا اشتہال کیونکہ ایک پس منظر ہے جیسے فیصل نے بتایا کہ سازش کا ایک بیانی ہے اس میں یہ فٹن چیز ہوتی ہے کہ یہ تو اسرائیل سے بھی کرنے جہاں تھا کہ انہوں نے وہ کراچی کے ایک جیو کی بات کی تو یہ میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ فورٹی سیون سے پہلے کراچی میں جیوز تھے اور وہ وہاں بزنس کر رہے تھے سائنہ سے اور اب جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کوئی چھے سو کے قریب ایسے ہمارے ریکارڈ میں جیوز ہیں اب جب وہ پاسپورٹ یا شناختی کارڈ بنانے جائیں گے جو خیر مسلم ہیں تو وہ چاہے کرسچین ہیں اندوز ہیں جیوز ہیں انہوں نے اپنی آئیڈنٹیٹی اس میں لکھوانی ہے اور پاکستان کے ساتھ لائل ہیں تو یہ تو ان کا ایک رائٹ ہے نا مذہب ریلیجن کا خانہ تو اس طرح لیکن چیزوں کو یہ جو ہائی پام دیتے ہیں وہ اس طرح کہ یہ خانہ ایڈ کیا گیا ہے یہ اب پاسپورٹ بنائیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کی آرڈ لے کے آپ ایک گورنمنٹ کو کی خلاف لوگوں کی ذہن سازی کریں یا اس کے حق میں کریں اب اسرائیل کے ساتھ جو ہے ہمارا بہترین موقف ہے بھی فیصل نے بتایا کہ قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر اور فلسطین اس کے لیے ہمیں جو دباؤ یہ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمان ملک جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں ایجپ نے ابتدا کی ٹرکی نے کی اور اب اس کا نقصان ہے ان بلوک ہمیں تمام جو مسلمان ملک رہ گئے ہیں سعودی ریبیا اور پاکستان اور ایران اور ملیشیا بڑے اہم ملک ہیں انہیں بات کرنی چاہیے اسرائیل سے کہ ہم اگر آپ کو تسلیم کرتے تو آپ اس کے وز ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کو کیا سکیورٹی دیں گے کس حد تک آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنی لیکن یہ جو ایک ایک ملک اوٹ کے اس کو تسلیم کر رہے ہیں اس کا کوئی مسلم امہ کو فائدہ نہیں اس میں ستاون میں سے چھتیس اسلامی ممالک ہیں کہ جو اسرائیل کو اب تک تسلیم کر چکے ہیں اس میں آخر میں آپ دونوں سے میں مختصرا جاننا یہ چاہوں گا اسی حوالے سے کہ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان اور بھارت کا ایک ڈیریک کانفلکٹ رہا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا تین جنگیں ہم نے لڑی اور اس کے بعد کشمیر کا ایک کانفلکٹ ابھی تک موجود ہے اس کے باوجود حکومت پاکستان نے ہندوستان کو ایون ایم ایف این موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دیا رکھا سیکیورٹی کانسل میں ان کو ووڈ بھی کیا تو اسرائیل کے ساتھ تو پاکستان کا کوئی ڈیریک کانفلکٹ تو ایس اچ نہیں ہے اور جن کا ڈیریک کانفلکٹ ہے وہ تسلیم ڈیریک کانفلکٹ تو وہ بھی تو یہ غیر شریع اور غیر اخلاقی ہے ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو میرا ہی سوال ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کر لے تو کیا انہوں نے وہاں سے یہودیوں کو اور غیر مسلموں کو نکال لیا کہا کہ آپ جزیہ دیں گے ٹیکس دیں گے اور یہاں تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے مہارا دین معایدے بھی کیے صلحہ دہ بھی یا لینڈین جو ان کا ٹائٹل تھا صادق اور امین کا وہ غیر مسلم ہونے دیا تو اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عیسائیت اور اسلام کے درمیان مسنجر آتے تھے جب اسلام اور کفر کی جنگیں تھی تب بھی رابطے ہوتے تھے الچی پیغام لے کے اور ان کی لائف کو سیفٹی ہوتی تو کسی کو تسلیم نہ کرنا اسرائیل کی جانب سے فلسطین کو تسلیم نہ کرنا اور ان کے رائٹ آف ایگزسٹنس پہ ان پر ظلم زیادتی کیا دوڑنا ان کے زمینوں پہ قبضے کرنا ان کے انسانی حقوق مباطل کرنا یہ ایک انتہائی رویہ ہے اور یہ انتہا پسندی ہے اس کا جواب ہم میں سے بھی کچھ روایہ جو ریاستے ہیں انتہائی رویہ کی حصیت سے دے رہی تو ان انتہائی رویہوں سے نکلے گے جب اسرائیل کے اندر جو یہودی انتہا پسند ہیں جو زیانسٹ ہیں اور مسلم دنیا کے اندر جو انتہا پسند ہیں جب یہ دونوں معچرے اس رویہ سے نکلیں گے تو پھر آمن ہیں ان دونوں کے درماؤں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ اس طرح کے امکانات موجود ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے ریاستے پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے اپنے جو بھی اکنومک انٹرسٹ ہیں یا جیو سٹریٹیجیک اور جیو پولٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کی وجہ سے جی سامیسا اب اپریل دوہزار انیس میں سابق صدر جنرل پرل مشرف نے یوی کے اندر ایک پریس کانفرنس کی تھی اور دوہزار پانچ میں ترکی میں جو پاکستان کے وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی تھی اس کا سارا کریڈٹ ان نے اپنے نام کیا تھا اور بعد میں معلوم بھی ہوا تھا کہ اس میں ان کی پوری ایک سپورٹ تھی کیمپین تھی اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے اور سٹل کچھ ایسی انڈیکیشنز ہیں کہ اداروں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے اور یہ ایک مضبوط سوچ ہے جو ابھی تک موجود ہے جہاں تک سٹیٹ ٹو سٹیٹ انٹرس کی بات ہے عمالی صاحب نے ابراہم آگارز ہوئے دوہزار بیس کے اندر تو دوہزار بیس میں جن عرب سٹیٹس نے نورمالائزیشن کی ان کو نورمالائزیشن کے عوض ریوارڈ دیئے گئے اس میں مروکو ہے اس میں آپ کا سودان ہے یوئی ہے بہرین ہے ایون کے وسٹرن سارا جیسا ایک انتہائی اہم کنفلکٹ آپ سمجھ لیں جیسے مسئلہ کشمیر کہہ سکتے ہیں مروکو کا اور الجیریہ کا ایک بہت ہی اہم کنفلکٹ وہ اس پر یوئین نے جو وہ حق تسلیم کر لیا مروکو کا صرف اس لیے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ نورمالائزیشن کریں تو اس وقت جس طرح سے تائر صاحب نے بات کی وہ اپنے جگہ مقدم ظاہر ہے کہ ہم ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں لیکن شاید ریاستوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر ایموشنز نہیں ہوتے شاید اس میں بلیفز نہیں ہوتے اس میں کوئی سانٹیفیک اور بڑی پریکٹیکل چیزیں ہوتے ہیں جو کرنی ہوتے ہیں اس وقت جو دولپمنٹس ہو رہی ہیں میڈلیش کے اندر صرف ان پچھلے دو ہفتوں میں اگر آپ سعودی عربیہ کے اندر دیکھیں اس وقت یہ چیز ڈیبیٹ کا حصہ ہے کہ کس تاریخ کو سعودی عربیہ نورمالائزیشن کرے گا تو جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی ورلڈ کی بڑے زمدار ممالک کائنوں نے نام لیا تو یو این کے اندر سعودی عربیہ کے ایک پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ وہ چیز نکال لیجئے گا بعد میں بیشا گوگل سے انہوں نے دسمبر میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم جو ہیں اسرائیل کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ہم تیار کرنے کے لیے تیار ہیں ہم جو ہیں صرف two straight solution جو ہے اس کو ہم practically چاہ رہے ہیں کہ وہ implement ہو دو ریاستی حال اب پھر محمد بن سلمان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل جو ہمارا potential ally نہیں ہے بہت ساری ایسی انڈیکیشن تھے پھر دو ہفتے پہلے میری کے میڈ میں کم از کم تین بلین ڈالر کی investment محمد بن سلمان جو اسرائیل کے اندر کر چکے ہیں last week high level اسرائیلی IT expert کا delegation سعودی عربیہ کے اندر موجود تھا ایک پاکستانی شخصیت کی ملاقات کی بھی خبریں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے لیکن important یہ ہے کہ انڈیکیشنز ہیں اس وقت سعودی عربیہ کی جانے بور اور تمام نظریں وہاں اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ نظریں پاکستان پر بھی ہیں جب عمران خان صاحب نے دوہر بیس کے دسمبر میں غالباً جی این این ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ایک دوست ملک کی جانب سے پریشر ہے یہ الگ بات ہے بعد میں وہ منع ہو گئے تھے اس پر سے کہ کوئی پریشر نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے چیزیں بیک اینڈ پہ ہیں اور یہ اس وزرڈ کے اندر جو لوگ موجود ہیں آپ ان کی پروفائلز دیکھیں آپ چلیں ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ ہی دیکھ لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ریاست کے اندر جہاں سے سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے نیریٹیو دیا جاتا ہے وہاں یہ سوچ موجود ہے وہاں یہ ایموشن نہیں ہیں وہاں مذہب والے معاملات کو لے کر چیزیں ایموشنل ہی نہیں دیکھی جا رہی ٹھیک ہے تینکیو وری مچ بہت شکریہ آپ کا فیصل شاہ آپ کا پروفیسر طائر ملک آپ کا وقت دینے کے لیے اور آخر میں ہم یہ سوال بڑی انسائٹ فل ڈسکشن تھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے سٹوڈنٹس کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملا ہوگا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگلے پروگرام تک اللہ حافظ موسیقی